بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاللہ عنہ محمد المافہ وحفظہ میرے ناظرین امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالی شادہ ہو آپ کو خوش و خورم رکھے آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع ایک اہم موضوع ہے جو تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے وہ ہے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کا موضوع پیچھے میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ حضرت مہدی کا ظہور جو ہوگا وہ بیت اللہ کے اندر ہی ہوگا تو ساتھیوں نے کمنٹس کیے اور کہا کئی ساتھیوں نے کہ خانہ کعبہ کے اندر تو بیت ہوگی وہاں پر ظہور تو نہیں ہوگا تو الحمدللہ مجھے اس بات بھی خوشی ہے مجھے یعنی کہ میں اظہار تشکر بھی کرتا ہوں کہ آپ الحمدللہ ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں تو آپ جواب دیتے ہیں اس میں آپ جب مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میری بھی وہاں پہ اصلاح ہوتی ہے اور میرے ذہن میں اللہ باتیں ڈالتا ہے تو پھر آپ سے ڈسکرس کرتا ہوں تو پھر میں اس کے اوپر ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے سوال کا جواب بھی آپ کو مل جائے اور اور لوگوں تک بھی یہ بات پہنچے ہمارا مقصد جو ہے خاندان نبوت یعنی اہل بیت حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا تعارف کرانا ضروری ہے یہ مشن مین ہے ہمارا کیونکہ ان کے مقابلے میں جھوٹے مہدی کھڑے کیا جائیں گے اور لوگوں کو پتا نہیں ہے تاکہ امت مسلمہ کو ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یعنی انگلیش میں کہتے ہیں اویرنس کہتے ہیں وہ ہو تو اب آپ کو بتاؤں گا آپ نے سوال یہ کیا کہ حضرت مہدی جو ہے ان کے ہاتھ پر تو بیعت ہوگی بیت اللہ میں آپ نے یہ سوال کیا تو آپ کے سوال کا جواب جو ہے اس ہی میں جواب دوں گا کہ بیت اللہ کے اندر ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہوگی اس سے پہلے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شام اور عراق کے عبدال جو ہیں وہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کو پہچانیں گے جب وہ ان کو پہچانیں گے ان کو ہر بندہ نہیں پہچان سکے گا حضرت امام مہدی علیہ رضوان کو لوگ ہر بندہ نہیں پہچان سکتا ان کو وہ ہی پہچانیں گے جن کو اللہ نے روحانی قوت عطا فرمائی ہوگی اور اسی لئے تو ہر تاک سال میں تمام دنیا کے عبدال تمام دنیا کے اولیاء بیت اللہ میں اکھٹے ہوتے ہیں حاج کے موقع پر یہ بات یاد رکھیں ہر ایک سال کے بعد تاک سال میں جو ہجری تاک سال ہے میں نے اپنے بدلگوں سے سنا ہے یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے ان کو وہ پہن جاتے ہیں سارے وہاں پر بیت اللہ کے اندر ہجری تاک سال میں اور وہ ہی ان کو پہچانیں گے وہ ہی ان کو پہچانیں گے وہ روحانی جو اللہ نے طاقت عطا کی ہوگی اس کے ذریعے سے ہر بندہ ان کو نہیں پہچان پائے گا یہ اللہ کی طرف سے انعیت ہوگی اور ہوتی ہے تو جب ان کو پہچان لیں گے یہ حدیث پاک میں نے پیش کی ہوئی ہے آپ کو پتا بھی ہوگا ماشاءاللہ میں نے اتنی ویڈیو بنائی ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ اس ٹوپک کے اوپر آپ کو میرے چینل کے اوپر یعنی کہ سیکڑوں میں ویڈیو ملیں گی تو جب وہ ان کو یعنی کہ پہچان لیں گے تو وہ کہیں گے آپ مہدی ہیں تو وہ کہیں گے نہیں وہ یعنی کہ ان سے جان چڑھائیں گے لیکن وہ ان کو پکڑ لیں گے کہیں گے آپ ہی مہدی ہیں آئیے ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے تو وہ نہیں چاہیں گے کہ میں کسی کو اپنی ہاتھ میں بیعت کروں پھر زبردستی وہ بیعت کروا دیں گے تو ظہور بس اس کو ہی کہتے ہیں ظہور جب ظہور ہوگا اللہ والے پہچانیں گے تو وہ ظاہر ہو جائیں گے جب ظاہر ہو جائیں گے تو پھر ہی تو بیعت ہوگی تو ظہور اور بیعت میں یہ دونوں چیزیں وہی بھی ہوں گی جب ان کا ظہور ہو جائے گا وہاں پر تو بیعت ہو جائے گی اس کے بعد دنیا میں شور مچ جائے گا اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا حضرت امام مہدی آلی حضوان کا ظہور ہو گیا ہے تو آپ نے کمنٹس کیا اچھی بات ہے آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں تو ظہور بھی وہی پہ ہوگا ظاہر ہوں گے وہی پہ ان کو پہچانیں گے جو پوری دنیا کی یعنی کے ملائی ہوں گے اولیاء پھر جب وہ پہچان لیں گے وہ ظاہر ہو جائیں گے تو پھر ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا چاہیں گے لیکن وہ بیعت قبول نہیں فرمائیں گے آخر میں ان کو بیعت کرنا پڑے گی تو وہ بیعت کر لیں گے سب کو تو اس کے بعد ان کی تعداد جو ہے احادیث میں آتا ہے کہ بدر کے صحابہ کے برابر ہوگی یعنی تین سو تیرہ اب ان تین سو تیرہ میں اولیاء کتنے ہوں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے انشاءاللہ آنے والا وقت ہے وہ قریب ہی ہے تو اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائیں ٹھیک ہے آپ کمنٹس کرتے ہیں اچھی بات ہے جامعہ مجزد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے اس کا یہ محف ہے انشاءاللہ رضی تعامیر جاری ہے اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو اللہ رب العالمین آپ کو توفیق اتا فرمائے یہ جائز کیش ورسپ نمبر ہے اور آئی بیان نمبر ہے تو آپ اس میں اتیاد بھیج سکتے ہیں اللہ تعالی آپ سے راضی ہو اللہ تعالی اپنے غیب سے مدد فرمائے دعاوں بھی یاد رکھیں اللہ تعالی اپنے غیب کے خزانوں سے مسجد کے تعمیراتی ضروریات اس کے انتظام فرما دیں اور اسباب کے دردے میں آپ جو کر سکتے ہیں کریں اللہ رب العالمین آپ سے خوش ہو السلام علیکم تو امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آگی ہوگی تو آپ سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں اور دو سو دکھ پہنچا دیں اس کو جنگل کی آگ کی طرح پھیلا دیں تاکہ تمام دنیا تک ہمارا پیغام جو ہے وہ پہنچ جائے اور خاندہ نے اہلِ بیعت کے چشموں چراغ کی یعنی کہ تعارف جو ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کو پتا چل دیں